لیبنان پہ بومبنگ کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے پانچ سو ستر سے زائد ہلاکتیں ریپورٹ ہو گئی ہیں اٹھارہ سو زخمی ہو گئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وار ایکسپینڈ کر رہا ہے اسرائیل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا یو این کا جو رسپانس ہے انٹونیو گوٹریس نے بھی یہ کہا کہ غزہ کی صورتحال لیبنان میں پیدا نہیں ہونی چاہیے اس کے باوجود وائی کانٹ دے سٹاپ اسرائیل دنیا کا جو نظام ہے وہ تو یہ نا کہ سورین انٹیٹیز ہیں آپ ان کو روکنے کے لیے باقی سبھی کٹھے ہو کر اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈال سکیں تو ڈالیں ورنہ عسکری جو کوئی آدمی اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے اس کا مقابلہ تو عسکری طاقتی سے ہو سکے گا اور اس وقت کوئی کاؤنٹر ویلنگ فورس موجود نہیں ہے نیتن یاہو کے اپنے مفادات ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں ان کو اسرائیل کے اندر سخت مخالفت کا سامنا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو الیکشن کا سامنا کرنا پڑے اور اس الیکشن میں وہ ہار جائیں اس لیے جب تک اسرائیل حالت جنگ میں ہے تب تک نیتن یاہو صاحب کا اقتدار قائم ہے تو وہاں بھی بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا کہ بعض وقت ہم اپنی اندرونی سیاست پر دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل آرڈر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کی اختیام پر بنا تھا وہ انٹرنیشنل آرڈر موجودہ حالات کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہا اور اس میں کوئی انفورسمنٹ میکنزمز وہ پہلے والے نہیں رہے اقوام متحدہ موجود ہے لیکن اقوام متحدہ یہ وہ والی اقوام متحدہ نہیں ہے جو آج سے بیس سال پہلے ہوا کرتی تھی جب سوویٹ یونین اور امریکہ دو بڑی سوپر پاورز تھی اور وہ آپس میں بات چیت کر کے معاملات کے درمی میں ایک توازن پیدا کر لیا کرتی تھی اس وقت ملٹی پولر ورلڈ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ملٹی پولر ورلڈ کو منیج کرنا اتنا آسان کبھی بھی نہیں ہوگا جتنا بائی پولر ورلڈ کو منیج کرنا آسان ٹرکش پریزیڈنٹ اردگان نے بھی یہ بات کی نا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پانچ باس ہر ممالک دنیا کے ان کے ہاتھ میں سب فیصلے ہیں جس کو پی فائی پلس ون بھی کہا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بے شک یو این کا پری ایمبل تو منشن کرتا ہے کہ تمام سٹیٹس ایکوال ہیں لیکن یہ جو ویٹو کا رائٹ ہے اس کے بعد کوئی کچھ بھی کر دے ایک ویٹو اگر آپ کی جیب میں ہے دیکھیں نا دنیا کے تمام ممالک برابر ایک اصولی طور پر ہی ہیں ورنہ حقیقت تو یہ کہ برابر وانواتو اور ریاض ستھائے مقتحدہ امریکہ برابر تو نہیں ہے وہ ایک ریکنیشن کی حد تک برابر ہیں طاقت کا توازن برابر نہیں ہے جو یہ ویٹو دیا گیا تھا پانچ ممالک کو یہ اس خیال سے دیا گیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس بات کو تحقیل لے جائے کہ جہاں ان کے اپنے مفادات ہوں وہاں ان کے اوپر کوئی دوسروں کی طرف سے ایسا دباؤ نہ ڈال دیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے ممالک کو ساتھ ملا کر اگر کوئی طاقت ایسی قرارداز محضور کرا لے جس سے بڑی طاقت کو پریشانی ہو جائے تو اس کے لئے یہ ویٹو کریئٹ کیا گیا تھا بڑی محدود مقاصد کے لئے اچھا اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ دنیا میں طاقتیں بڑھ گئی ہیں مثلا کیا طاقت ہے پرطانیہ کے پاس جو برازیلی کے پاس نہیں ہیں کیا بات ہے فرانس کے پاس جو بھارت کے پاس نہیں ہیں افریقہ کی کوئی نمائنگی اس پی فائیو میں نہیں ہیں اچھا مگر قوام متحدہ کے نظام کی اصلاح کرنا بھی تو آسان نہیں کیونکہ اس کے لئے انہی ممالک کو ساتھ ملانا ہے جو ممالک پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئیں اور وہ پہلے تو وہ پانچ نہیں اپنی طاقت کم کرنے کو تیار ہوں گے اور پھر جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنے اپنے مفادات میں لگے رہیں گے پاکستان کیوں چاہے گا کہ بھارت کو ویٹو مل جائے ارجنٹینہ کیوں چاہے گا کہ برازیل کو ویٹو مل جائے تو یہ مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے قوموں کے درمیان اب تک آگے بڑھنی سکے گی گاڑی تو گلوبل گورننس کو ایک چیلنج ہے اور انٹرمنٹ گورننس کو پاکستان میں اور کئی اور ملکوں میں بھی چیلنج ہے اس وقت انسانوں کو سمجھداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ سمجھداری کی جگہ ہر شخص اپنی ذاتی یا گروہی کامیابی کو توجہ دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ امریکن پولٹکس کی بھی بلاخر بات ہو جائے سونگ سٹیٹس جنہیں کہتے ہیں اس میں سے تین اریزونا جورجیا شمالی کیرولائنا ان میں اب کہا جا رہا ہے کہ جو نمبر گیم ہے اس میں ٹرمپ تھوڑا سا آگے دکھائی دے رہے ہیں کمیلا ہیریس سے اور میڈیا بھی یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ نیک ٹو نیک فائٹ ہونے جا رہی ہے آپ یقین کرتے ہیں اس پہ کہ بہت ہی قریبی معاملہ ہے یہ یا پھر کوئی دونوں میں سے میں تو اول گل سے یہ کہہ رہا ہوں اور دو چار لوگوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا یہ بہت ہی ٹائٹ اور نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا سات ریاستے ہیں جن کو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کہا جاتا ہے باقی تین تالیس کا پتہ ہے یہ بھی بات ہر ایک کو پتہ ہے کہ کاملہ ہیریس کو پاپلر ووٹر بہت زیادہ ملے گا جیسے ہیلوی کلنٹن کو ملا تھا جیسے جو بائیڈن کو ملا تھا لیکن الیپٹرل کالیج کا ووٹ اہم ہے ان سات ریاستوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک ووٹ سے ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ایک ایک ووٹ سے یہ سات ریاستیں ایک فرد کو چلی جائیں چاہے وہ باقی ریاستوں میں بھاری اکثر سے ہارا ہوا ہو اور اوورال پاپلر ووٹ میں ہارا ہو تو پھر بھی وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو سکتا ہے تو یہ بہت ٹائٹ ہوگا اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کاملاہ ہیرس نے بہت گراؤن گین کیا ہے جب سے وہ میدان میں نہیں ہیں کیونکہ جب بائیڈن تھے امیدوار تو اس وقت تو ساتوں کی ساتوں ریاستوں میں کئی کئی پرسنٹ پوائنٹس کا ڈیفرنس تھا اور ٹرمپ بہت آگے تھے اب وہ انہوں نے نیرو کر لیا ہے تین میں تو یہ آگے ہیں ویسکونسن میں مشیگن میں نیوارڈا میں پینسلوینیا میں نیکن نیک ہیں اور اس کے علاوہ تین میں یہ پیچھے ہیں تو ابھی انتخابی مہمے کریں دن باتی ہیں کئی پڑکیاں کھائی جا سکتی ہیں مگر کاملاہ ہیرس ڈانلڈ ٹرمپ کا اس سے کہیں بہتر مقابلہ کر رہی ہیں جو ڈیموکرائٹس کے لیے امید جو ہے وہ زیادہ روشن ہے پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن اور جو ادارے ہیں وہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں اور ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کے لیے امینڈمنٹس کا بل پیش ہوتا ہے اور پہلے تو مساودہ سامنے ہی نہیں آتا لیکن بعد میں حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ نمبر نہیں ہے ان کے پاس ویڈراؤ ہو جاتا ہے ابھی کنسنسز کی کوشش کی جا رہی ہے اسے ٹو ایکسٹر آرڈنری جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ اسی ممالک میں یہ کورٹس موجود ہیں اور چیف جسٹس کی پاور کو بلکل ٹوٹلیس کرنے کے لیے ایک پیرلل جوڈیشل نظام بنایا جا رہا ہے دونوں میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے دیکھیں اسی ملکوں میں کوئی ایک آئینی نظام موجود ہے لیکن بہت سارے دنیا کے ملکوں میں صدارتی نظام موجود ہے تو ہر ملک کو اپنا اپنا نظام خود بنانا ہوتا ہے یہ دلیل نہیں چلتی کہ ایک اور ملک میں اور ملک میں اس پرے کا نظام ہے تو ہمارے ہاں بھی ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری قوتوں میں اگر یہ اتفاق رائے ہو کہ یہاں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے تو آئینی عدالت بنائی جا سکتی ہے لیکن وہ ایک ٹرانسپیرل پروسس کے ذریعے کھل کر بات کرنے کے نتیجے میں ہی بن سکتی ہے یہ آئینی ترامیم ایسی چیز نہیں ہیں جن کو راز رکھا جائے دنیا بھر میں آئینی ترامیم لوگوں کے سامنے میز پر رکھی جاتی ہیں ان پر تفصیل سے بحث ہوتی ہے کئی کئی سال باز وقت بحث ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہیں یہ ایک بات کا جواب ہے دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو مقدس ہستی نہیں ہے کہ اس کے اختیارات بڑھائی یا گھٹائی نہیں جا سکتے آئین کے مطابق اس کو اختیارات ملیں اگر آئین میں کوئی تبدیل یہ آئے گی تو وہ اختیارات کم ہو سکتے ہیں یا کسی اور کو چلے جائیں گے تو دونوں باتیں درست نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ نہیں جی ہم نے بالکل صحیح طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کیونکہ اور جگہ ہوا ہوا ہے تو ہم بس خاموشی سے وہ کر دیں گے اس میں کوئی ہر نہیں خاموشی پہ اطراز ہونا چاہیے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی ایک فرد کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں آئینی عدالت کے بارے میں بات پہلے بھی ہو چکی ہے یاد رہے کہ ہمارے سپریم کورٹ میں سترہ جج ہونے کے باوجود ہزار ہاتھ مقدمات جو ہیں وہ پنڈنگ رہتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمام تر توجہ عدالت کی ان ہائی پروفائل کیسز پہ چلی جاتی ہے جن کو میڈیا کور کرتا ہے بالخصوص سیاسی نویت کے کیسز تو اگر آئینی معاملات کے لیے مخصوص عدالت ہو تو جو باقی فوجداری اور دیوانی کیسز ہیں کرمنل اور سبل کیسز ہیں وہ ایک اور عدالت میں چل سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے طریقہ کار پر اعتراض بلکل بجائے